آئیں مل کر سبر کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں جب آپ کے اپنے عزیز آپ کو پورے طریقے سے توڑ دیتے ہیں آپ کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے انہیں توڑنے کی لیکن آپ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضاق کے لیے سبر کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سبر جب آپ کا دل آگ کی طرح جو ہے اندر سے جل رہا ہوتا ہے اور ایسے وقت میں بھی آپ کا چہرہ لوگوں کے سامنے مسکرا رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں سبر لیکن کیا واقعی ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور کیا ہم صحیح طریقے سے سبر کرتے ہیں جب آپ کی سادگی کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں اور آپ کو بے وجہ جو ہے رولایا جاتا ہو آپ کی آنکھوں سے جو ہے کسی انسان کی وجہ سے آنسو گرتے ہوں تو ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ چپ چاپ جو ہیں اس وقت رو لیتے ہیں تنہائی میں اللہ سبحانہ وطالعہ کو پکار لیتے ہیں اپنے دل کی ہر بات اللہ سبحانہ وطالعہ کو بتا دیتے ہیں ہر اختیار ہونے کے باوجود پھر بھی سبر کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سبر خوبصورت سبر کی نشانی تو صرف یہی ہے جو کسی سے نہ کہا جائے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وطالعہ کو بتایا جائے میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وطالعہ کو بتایا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی آپ کو سبر کا صلح دے سکتے ہیں نہ ہی کسی سے شکایت کریں نہ ہی کسی سے کوئی گلا کریں بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توقل اور یقین کریں اور پھر اُسی کو تو کہتے ہیں سبر لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنے سے کوئی حل نہیں نکلے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سبر کا عجر دیں گے اور جب مشکل حلات ہوں اور آپ چاہیں تو جواب بھی دے سکتے ہوں لیکن اگر آپ سبر کر جائیں تو اسی کو تو کہتے ہیں خوبصورت سا سبر آج کا دور ایسا چل رہا ہے ہر کوئی انسان صرف اور صرف اپنا سوچ رہا ہے لیکن آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا بھی ہے آپ اسے معاف کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توقع اور یقین کر لیں اور سبر کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں تو جب بھی اگر کوئی آپ پر آزمائش آئے خوبصورت سبر کرنے کی کوشش کیجئے لوگوں کو نہ بتائیں کیونکہ لوگوں نے آپ کو اس چیز کا حل نہیں دینا اور لوگوں کو کسی بات کا فرق نہیں پڑتا بس آپ سبر کر لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سبر کا صلح آپ کو ضرور دیں گے سبر کرنا کوئی عام بات نہیں ہے اور مجھے پتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے سبر کرنا لیکن سبر وہیں پر کرنا ہے جہاں پر ہم سب کچھ کر سکتے ہوں اور ہمارے اختیار میں بھی ہو کہ ہم کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن وہی پر ہم سبر کر لیں توقع کر لیں یقین کر لیں تو اسی کو تو کہتے ہیں خوبصورت سی سبر کی منزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین میری پیاری جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کہا رہی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین پیاریو آج کے جو میریکل سٹوریز آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گی جس میں سے پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جو میریکل آف درود ابراہیم اور جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے وہ ہے جو میریکل آف سورہ یوسف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھنے سے سات دن میں ان بہن کی دعا کو قبول کیا ہے میری پیاریو آج کے جو کوسچن آف دے ڈے ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اسلام علیکم آپی میرا آپ سے کوسچن ہے آپ مجھے جواب ضرور دیجئے گا آپی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپی جسے ہم دعا میں مانگ رہے ہوں تو کیا آپی لگتا ہے کہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی ابھی کبار ایسے وسوسی آنے لگ جاتے ہیں کہ جس انسان کو ہم دعا میں مانگ رہے ہیں کہ اس کے دل میں جو ہمارے لئے نفرت آ چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں سے اس نفرت کو نکال سکتے ہیں اور آپی سیکنڈ کوسچن میرا یہ ہے کہ آپی اگر کبھی تحجد میں آنکھ نہ کھل پائے تو آپی اس کے پیچھے یہ ریزن ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے تو ہم نے تحجد کی نماز کو ادا کیا ہے اور کیا آپی اس دن ہم سے کوئی ایسا گناہ یا غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم تحجد نماز ادا نہیں کر پاتے ہیں آپ مجھے اس بارے میں جواب ضرور دیجئے گا اور تھرڈ کوسچن میں انہی بہین کا ہے اور انہوں نے لکھا ہے آپی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ چھوڑ دوں دعا کرنا کیا ہوگا سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے اللہ کی رضا میں میں راضی ہو جاتی ہوں اس انسان کا نام آ جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپی اس بارے میں میں دعا کر لیتی ہوں آپ مجھے اس بارے میں جواب ضرور دیجئے گا مجھے انتظار رہے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ رکھیں اپنے ایمان میں رکھیں میری پیاریوں آپ لوگ کہتے ہوگے کہ آپ ہی دعا کے بارے میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ دعا کیا کریں تو آپ لوگ دیکھو میری اس بات کو سمجھو ضرور کہ دیکھو جیسے مرضی حالات ہو جائیں آپ کون ہوتے ہیں یہ سوچنے والے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا آپ کو کیسے پتا کہ اب ہر دروازہ آپ کے لئے بند ہو چکا ہے دیکھو ایک بات ہے نا کہ اگر آپ کسی کے گھر بھی جاؤ گے آپ ایک بار بیل بجاؤ گے دوسری بیل پر تو وہ دروازہ آ کر کھول ہی دے گا تیسری بار تو آ کر وہ دروازہ کھول ہی دے گا وہ بھی کہے گا کہ بھئی کون اتنی دیر سے بیل بجا رہا ہے وہ بھی پریشان ہوگا آپ بھی پریشان ہوں گے اور دروازہ کیا ہوگا اینڈ میں کھل جائے گا ایسا ہی ہوتا ہے تو میری پیاریو ہر دروازہ کھل جاتا ہے آپ کے دستک دینے کا طریقہ ہونا چاہیے دستک دینے میں وہ محبت ہونی چاہیے وہ طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ جس طریقے سے دروازہ کو نوک کر رہے ہیں دستک دے رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہوگا مجھے لگتا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا میں اس بارے میں دعا کرنی چھوڑ دوں میری پیاریو یہ آپ خود سوچیں کہ آپ کون ہوتی ہیں سوچنے والی یا میں کون ہوتی ہوں سوچنے والی کہ بس اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اپنی طرح سے دعا کرنی چھوڑ دیتی ہوں ان کو پہلے بھی بتایا کہ دیکھو یہ سارے کی سارے جو ہوتے ہیں وسوسے ہوتے ہیں شیطانی وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں اور یہ صرف اور سے وسیلی ہوتا ہے کہ اس انسان کا فیت جو ہے اللہ سبحانہ وطالعہ پر اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کے ذہن میں بہت سارے وسوسے اور خیالات بھی ڈال رہا ہوں پھر بھی جو ہے یہ اللہ سبحانہ وطالعہ سے دعا ہی مانگی جا رہے ہیں تو میری پیاریو یہی تو ہمارا فیت ہے ہمارا توقع ہے کہ ہمیں کوئی رستہ نہیں نظر آرہا ہمیں پتہ ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ایون کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آگے کھائی ہے اور اس میں آپ گر بھی سکتی ہے لیکن اس کھائی کے ایج پر آکے بلکل اینڈ پر آکر بھی اگر آپ کھڑی ہو جائیں تو وہی سے اللہ سبحانہ وطالعہ آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے لیکن اللہ سبحانہ وطالعہ نے اکل ہمیں اسی لئے دی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے اللہ سبحانہ وطالعہ ہمیں وہ عطا کریں کبھی کبھار واقعی میں میری پیاریو زندگی میں ایسے سیچویشنز آ جاتی ہیں ایسے موڑ پر آ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں لگ رہا ہوتے کہ بس اب میں یہ دعا نہیں کروں گے مجھے پتہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہونی اور اللہ پاکی یہی رضا ہے کہ میں دعا نہ کروں ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وطالعہ تو خود فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو اور آپ نے کہا کہ آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاکی رضا ہے تو بس میں اللہ پاکی رضا بھی راضی ہو جاتی اور میں دعا نہیں کرتی تو پھر آپ کے موں سے دعا خود با خود نکل جاتی ہے آپ خود دیکھیں نا دعا کا بار بار آپ کی زبان پر آ جانا آپ کے دل میں کسی کا خیال آ جانا اللہ سبحانہ وطالعہ سے اپنے لئے بہترین طریقے سے مانگنے کی محبت آ جانا تو وہ کیا ہے میری پیاریو وہ اللہ سبحانہ وطالعہ کے قریب ہونے کی نشانی ہی تو ہے اللہ سبحانہ وطالعہ کو راضی کریں دعا کریں انشاءاللہ اور آپ بلکل نہ سوچیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا اپنے توقع کو سٹرونگ رکھیں اور اللہ سبحانہ وطالعہ سے ہی مانگیں اور دوسرا سوال جو آپ کا تحدد نماز سے ریلیٹڈ تھا جس میں آپ نے کہا کہ اگر آپ ہی کبھی کبھر آنکھ نہیں کھلتی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی گناہ ہوگے اس لئے ہماری آنکھ نہیں کھلی میری پیاریو دیکھو اگر کوئی غلطی ہے کوئی گناہ ہے ہمیں اللہ سبحانہ وطالعہ معافر مانے والے ہیں ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وطالعہ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے جس میں سے جو ہے سب سے پہلے فرض نماز کا ہم سے سوال کیا جائے گا پانچ اور کی جو نماز ہے نا اس کا ہم سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری فرض نماز قضاء تو نہیں ہو رہی اور یہ جو سیچویشن اگر ہمیں تحجد کی نماز کے وقت فیل ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس وقت سے میں نے تحجد کی نماز نہیں پڑھ پائی ہوں ایسے ہی سیم ٹو سیم جو ہے ہم نے اپنی فرض نمازوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ہماری فرض نماز جو ہے کبھی چھٹ نہ جائے کبھی قضاء نہ ہو جائے نماز قضاء ہونے کی بھی کچھ سیچویشنز ہوتی ہیں جس میں جو ہے قضاء بھی ہو جائے تو اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کس انسان کی مجبوری ہے لیکن جان بوجھ کر فرض نماز کی ادائیگی ہم نہیں کرتے کہ جو دوسری چیزیں شاید ہمارے لئے وہ اسی لئے ہو رہی ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کر دیئے گلتی کر دیئے تو میری پیاریوں پہلا پوائنٹ آف یو بتانے کا آپ لوگوں کو یہ ہے ڈیٹیل سے کہ فرض کا سوال سب سے پہلے ہے اور یہی بات ہم نے اپنی فرض نماز کے بارے میں بھی سوچنی ہے اور جہاں تک باطری تحجد کی نماز میں اگر آنکھ نے کھلتی کوئی گناہ کیا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں تحجد کی نماز میں نہیں جگایا تو میری پیاری دیکھو یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی کو بہترین طریقے سے پتہ ہے اور باقی میں آپ لوگوں کہتی ہوں کہ دعا کر کے سویا کریں اپنے گناہوں کی بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگا کریں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں بار بار یہی کہتی رہتی ہوں کہ میں بہت گنے گار ہوں خطے گار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو معاف فرمائیں ہمارے سامنے ازان بھی ہم سن رہے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں اور لوگ موجود ہیں وہ پانچوں کی نماز پڑھیں اور پھر بھی اگر ہم بیٹھے ہوئے نا تو ہمیں پھر اس بارے میں سوچنا چاہیے تو پھر ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے کہ کیا مجھ میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہے تو وہ انسان نماز پڑھ ہے میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں مجھ سے ایسی کون سی گلتی ہوگی ہے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوگی ہے ہمیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں تو ہم جو ہے سجدے تک پہنچتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں تو ہم جا نماز پر کھڑے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے دعا کے لئے اٹھاتے ہیں پیاری اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے نہ میری کوئی بڑائی ہے نہ آپ کی کوئی بڑائی ہے آپ کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے اپنی فرض نمازوں کو بھی دیکھنے کہ ہم سے اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی یا ہم سے اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی تو میری پیاری آپ تحجد کے وقت بھی دعا کر کے سوئیں انشاءاللہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور یہ بات تو واقعی میں صحیح بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا سے ہی ہم سجدہ کر پاتے ہیں نماز پڑھ پاتے ہیں تو میری پیاری آپ کو دیکھیں نا اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں گھر میں ہمارے کافی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ازان ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات صرف اور سے پرفیکٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ہدایت دیں ان لوگوں کو بھی ہدایت دیں تو میری پیاری آپ دعا کر کے سوئیں اور تحجد میں جو ہے نا آپ کو میں نے کافی ٹپس وغیرہ بھی بتائی ہیں آپ ان کو بھی فالو کریں انشاءاللہ پاک آپ کے لئے بھی بہتری کریں گے تھرڈ کوسٹن تھا نا وہ آپ کا فرس کوسٹن جیسا بلکل سیم ٹو سیم ہی تھا تو میں آپ کو پھر اس کا یہی جواب دینا چاہوں گی کہ آپ دعا کریں اگر کوئی خیال آپ کے ذہن میں آ رہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو آپ دعا مانگ رہی ہیں باقی مایوس نہ ہو پریشان نہ ہوا کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی بہتر کریں گے میری پیاری آئے ہوب جو آپ کے کوسٹن تھے وہ میں کلیر کر پائی ہوں گی اپنی نالج اور انفرمیشن کے مطابق میری آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں اور زندگی کے آخری سانسوں تک ہر انسان سیکھ رہتا ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے جو پرفیکٹ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری گناہوں کو معاف فرمائے آمین سمہ آمین تو میری پیاری آج کی جو پہلی میری کا سٹوری ہے میری کا لف درودہ ابراہیم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی یہ میری بہن لکھتی ہے السلام علیکم آپی کیسی ہیں آپ آپی میں آپ کو کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ اپنی میری کا سٹوری شیئر کروں گی لیکن آپی بس جو ہے شادی کی تیاریوں میں اتنی مصروف ہو گئی کی تو مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تو بس ابھی آپی فری ہوئی ہوں تو میں نے اسی لئے آج آپ کو اپنی سٹوری بھیج رہی ہوں کچھ دن ہی رہ گئے ہیں شادی ہونے میں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ پاک نے آپ ہی مجھ پر کس طریقے سے کرم کیا اور آج جو میں آپ کو اپنی شادی کا ذکر کر رہی ہوں اللہ پاک نے کس طریقے سے میرے لئے سانیا کی ہے میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کو بھی یہ لگتا تھا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا کچھ سالوں پہلے کی بات آپ کو بتانا چاہوں گی میرا نام جو تھا وہ کالج کی ٹوپر گرلز میں آتا ہوتا تھا جب بھی آپ ہی کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا تھا یا آپ ہی کسی چیز میں پارٹی سپیٹ کرنا ہوتا تھا تو آپ ہی کالج کے سارے ٹیچرز کو صرف اور صرف آپ ہی میرا نام ہی یاد آتا تھا اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں شروع سے بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہوں آپ ہی میرا سیکنڈ یئر کا لاسٹ یئر ہی تھا تو آپ ہی ہمارے کالج میں جو ہے ایک پارٹی جو ہے آپ ہی آرگنائز کی گئی تھی تو آپ ہی میں جو ہوں بہت اچھے طریقے سے آپ ہی تیار وغیرہ ہو کر کالج آئی آپ ہی میرے گروپ کی جتنی لڑکیاں تھی آپ یقین کریں کہ وہ سارے کی ساری میری ہی تحریفیں کری جا رہی تھی پس آپ ہی پتہ نہیں مجھے نظر لگ گئی کیا ہو گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اب آپ ہی جب میں پارٹی میں موجود تھی میری آہستہ آہستہ آپ ہی طبیعت خراب ہونے لگ گئی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے تھنڈے پسینے آ رہے ہیں میرے دل کی دھڑکن جو تھی وہ تیز ہوتی جا رہی تھی مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے انوائرمنٹ کی گیترنگ کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے آپ ہی میں نے اپنے ڈرائیور کو کال گئر میں نے کہا کہ مجھے آ کر لے جاؤ اب آپ ہی ڈرائیور جو تھا وہ آ ہی رہا تھا تو آپ ہی اتنی دیر تک جو ہے میں کالج کے اندر ہی آپ ہی بے ہوش ہو گئی تو بھی میری ٹیچرز وغیرہ جو ہیں وہ ہی مجھے آپ ہی ہسپیٹر لے کر گئی کے بعد آپ ہی ان لوگوں نے میرے گھر والوں کو انفارم کیا اب آپ ہی وہ دن جو تھا میری زندگی کا آپ ایسے کہہ لیں زندگی کا وہ جو دن تھا مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ اب ختم ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا آپ ہی میری ہارٹ بیٹ بلکل نارمل تھی میرا بی پی بلکل نارمل تھا شوگر بھی نارمل تھی کچھ بھی نہیں وجہ تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بے ہوش کیوں ہو گئی ہوں خیر آپ ہی اس کے بعد جو ہے میں گھر آ گئی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی تھی آپ ہی میں نے بہت سارے خواب سجائے ہوئے تھے کہ انشاءاللہ میں اپنی پی ایش ڈی تک جو ہے سٹیڈیز کو کمپلیٹ کروں گی میں پورے خاندان میں سے جو ہے سب سے زیادہ تعلیم حاصل کروں گی آپ ہی دن بر دن جو ہے میری طبیعت خراب ہوتی گئی اور آپ ہی میرا ویٹ جو تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے آپ ہی تقریباً میں نے 15 to 20 کیجز جو ہے وہ لوز کر لیا جو ہائٹ ہے وہ 5.8 اور آپ ہی میرا ویٹ جو ہے 49 کیجز پہ آ گیا تھا اب آپ خود سوچیں کہ میری کیا حالت ہوگی آپ ہی ہر طرح کا ٹیسٹ وغیرہ کروا کے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں آ رہا تھا اس کے بعد آپ ہی ہمارے گھر میں جو ہیلپر آتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی وہ لوگ تو سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کسی نے جادو کروا دیا ہے یا کسی نے کچھ کروا دیا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کی حالت خراب ہو گئی ہے میری امی کے ذہن میں یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے گھر کی ہیلپر تھی انہوں نے ڈال دی امی بھی ان کے کہنے پر کبھی مجھے کہیں لے کر جا رہی تھی تو کبھی کہیں لے کر جا رہی تھی ہم لوگ جو جہاں بتا رہا تھا ہم لوگ وہ سب کچھ کر رہے تھے میں بلکہ بستر پر لیڑ گی امی جو ہے میرے سارے کام کرنے لگے میں اپنے کپڑے وگرہ خود چینج نہیں کر پا رہی تھی میری بہت ہی زیادہ آپ ہی حالت خراب ہو گئی تھی آج آپ کو بتاتے ہوئے تو مجھے آسان لگ رہا ہے لیکن جب میں سوچ رہی ہوں تو مجھے وہ سب کچھ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے اور آپ یقین کریں کہ میرے الفاظ جو ہے میرا ساتھ نہیں دے رہے جب آپ ہی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو ابھی میری امی جو تھی وہ ساری ساری رات جا نماز پر بیٹھ کر روتی رہتی تھی ابھی پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہوا جب میں نے اپنی امی کو روتے ہوئے دیکھا میں نے امی سے کہا کہ امی آپ مجھے وضو کروائیں آج انشاءاللہ میں بھی نماز پڑھوں گی امی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے مو سے آج نماز پڑھنے کا بول رہی ہوں خیر امی نے مجھے کمرے میں ہی وضو کروایا نماز کو ادا کیا کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے میں بلکل بھی اٹھ بیٹھ نہیں پا رہی تھی اپنی زندگی کی ایک ایک چیز ہی قدر ہو گئی ہے آپ ہی اللہ تعالیٰ انسان کو بدل دیتے ہیں آپ ہی جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ ہی کچھ ازمائشوں سے بھی گزارتے ہیں اور آپ ہی جب اللہ تعالیٰ نے کچھ بہترین بسیلے اگر زندگی میں لانے ہوتے ہیں تو آپ ہی پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت ازمائش سے بھی گزارتے ہیں آپ ہی میں نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اس کے بعد آپ ہی بس میں نے وعدہ کر لیا کہ اب جو ہے میں اپنے سر کا ایک بھی بال جو ہے کسی کی نظر نہیں پڑھنے دوں گی اپنے چہرے کو بھی کور کروں گی بس آپ ہی یہی سوچتی رہتی تھی کہ جب میں چلتی پھرتی تھی کاش میں یہ سب کچھ تب کر لیتی بس مجھے یہی لگتا ہے کہ میں اس آزمائش میں صرف اور صرف اسی لئے مبتلا ہوئی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے شاید چینج کرنا تھا اور اللہ پاک نے آپ ہی مجھے اصل بات بتانی تھی کہ اصل سکون جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ہی ہے ہمارے گھر کے قریب ایک انکر رہتے ہیں وہ میرے بابا کے بہت اچھے دوست بھی ہیں تو آپ ہی انہوں نے میرے بابا کو ایک ڈاکٹر کا ریفرنس دیا ہم لوگ جو ہے ان ڈاکٹر کے پاس گئے ریپورٹس اگرہ انہوں نے دیکھی تقریباً آپ ہی 35 سے 40 منٹ تک وہ میری ریپورٹس اگرہ پڑھتے رہے میرے سے کافی سارے سوالات پوچھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے اس وقت موجزہ کرنا تھا کیونکہ آپ ہی میں بہت زیادہ تکلیف میں آ چکی تھی اب آپ ہی جب ڈاکٹر نے میری ساری ریپورٹس دیکھ لی میرے سے سارے سوالات پوچھ لیے آپ ہی خود با خود جو ڈاکٹر تھے انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا آپ ایک بات بتا آپ نماز پڑھتی ہو میں نے ان کو ساری بات بتائے کہ جی پہلے میں نہیں پڑھتی تھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اللہ پاک نے مجھے توفیق دے دی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ہر نماز کے بعد درودہ ابراہیم کی کسرت کو شروع کر دو یا سلاموں کی تسبیح کرتے رہنا ہے دیکھنا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دے دیں گے کیونکہ بیٹا آپ کی ریپورٹس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کی میں آپ کو میڈیسن دوں میں آپ کو لکھنے کو بہت ساری میڈیسن لکھ کے دے سکتا ہوں لیکن بیٹا آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ درودہ ابراہیم پڑھو اور یا سلاموں پڑھتی رہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دیکھنا اللہ پاک آپ کو ضرور شفاہ دے دیں گے بہت سارے پیشنٹس دیکھیں ہیں بیٹا جن کا علاج بالکل ناممکن ہو جاتا ہے درودہ ابراہیم پڑھنے سے ان کی نیگٹیو ریپورٹ بھی پوزیٹیو میں بدل جاتی ہے تو بیٹا آپ بھی درودہ ابراہیم پڑھو اور یا سلاموں کا ذکر کرو انشاءاللہ پاک شفاہ دیں گے اب جو ہے آپ نے میرے پاس تقریباً تین مہینے بعد دوبارہ سے آنا ہے انہوں نے آپی مجھے ساری بات سمجھائی اور میں گھر آ گئی اب آپی جیسے انہوں نے مجھے بتایا تھا میں اسی طریقے سے پڑھتی رہتی تھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتی رہتی تھی کہ آہستہ آہستہ آپی اللہ پاک نے مجھے حمد اور طاقت دینی شروع کر دی میں نے بیٹھ کر آپی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا اب آپی جب میں بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی اس کے بعد آپی میں درودہ ابراہیم پڑھنے لگ گئی تھی یا سلاموں کا ذکر کرتی رہتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی رو رو کر کہ اللہ پاک مجھے شفاہ دے دیں میرے گناہوں کو معاف فرما دیں ابھی رات کو میں بیٹھی ہوئی تھی آپی میں بہت زیادہ پریشان تھی اور رو رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے اب آپی میری امی میرے پاس موجود نہیں تھی اور آپی مجھے بہت زیادہ رو رو کر پیاس لگ گئی تو آپی اب میرے پاس ظاہر امی موجود نہیں تھی تو مجھے پانی کون پکڑاتا آپی پس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حمد ملی کہ میری زبان پر جب میں رو رہی تھی تو درودِ ابراہیم کا ذکر تھا یا سلاموں میں پڑھ رہی تھی اور آپی اچانک سے اٹھ کر میں خود بخود چلنے لگ گئی آپی اللہ تعالیٰ نے میرے لئے موجزہ کیا اور آپی جہاں پر میں بلکل ختم ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے درودِ ابراہیم سے بلکل شفاہ دے دی اب آپی تین مہینے تقریباً گزر چکے تھے میں ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا مجھے اللہ پاک پر پورے یقین تھا کہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دے دیں گے بھی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے میں اپنی زندگی میں واپس ہے ابراہیم میں نے چھ سال جو ہے بہت زیادہ تکلیف سے گزارے ہیں آپی بس اللہ پاک نے مجھے شفاہ دینی تھی ایک اچھے ڈاکٹر کا وسیلہ بننا تھا اور آپی انہوں نے مجھے یا سلاموں پڑھنے کے بارے میں بتانا تھا اللہ پاک کا بہت شکر ہے میں آگے بھی سٹیڈیز کو کمپلیٹ کیا اور آپی میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا جس یونیورسٹی میں میں پڑھتی تھی وہی پر آپی میری ایک دوست تھی وہ میرے لئے آپی اپنے بھائی کا پروپوزر لے کر آئی اور آپی بہت اچھے لوگوں سے اللہ پاک نے مجھے ملوا دیا آپی میں سمجھتی تھی کہ موڈرن انسان ہونا چاہیے تو ہی آپی زندگی اچھے سے چل سکتی ہے لیکن آپی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی سکون ہے اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آپی خیر و آفیت کے ساتھ آپی میری شادی ہو ابھی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں تو بس آپی اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کریں اور سب کے لئے آسانیہ فرمائیں صحت کی وجہ سے پریشان ہے یا بیماری میں مبتلا ہے تو آپی درودِ ابراہیم پڑھیں اور یا سلاموں کا ذکر کریں رشتے کی وجہ سے بھی پریشان ہے یا گھر میں رزقی تنگی ہے تو آپی درودِ ابراہیم کا ذکر کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ لازمی پڑھیں اور یا سلاموں پڑھتے رہیں اللہ پاک کرم فرمائیں گے جیسے اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں کے نیک نصیب کریں اور ان کے لئے بھی ضرور میریکل ہوں دل سے دعا ہے آمین سمہ آمین جزاک اللہ میری پیاری آپ کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا پر کن فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے کامیابیاں دے اور آپ اپنی زندگی کی ہر منزل میں کامیاب رہیں اللہ پاک آپ کی خیر و آفیت کے ساتھ شادی کریں تو میری پیاریوں آپ لوگوں نے بھی ان کے لئے دعا کرنی ہے میں بھی ان کے لئے دعا کروں گے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھیں عباد رکھیں اور اب کبھی بھی ان کی زندگی میں کوئی پریشانی کوئی مشکل نہ ہے تو میری پیاریوں اگر مجھے کوئی بھی سن رہی ہیں پریشان ہیں یا بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان بہن نے ہر نماز کے بعد ہی کہتی ہیں کہ درودِ ابراہیم پڑتی رہتی تھی زبان پر درودِ ابراہیم کا ذکر رہتا تھا اور یا سلاموں کا ذکر کرتی رہتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اللہ پاک نے نہ کہ صرف ان کو شفاہ دی بلکہ بہت ہی اچھے لوگوں سے اور بہت اچھے انسان سے اللہ پاک نے ان کو ملوا دیا اللہ پاک نے جیسے ان کے لئے میریکل کیا ایسے میری پیاریوں کے لئے بھی میریکل ہو اور جو بھی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ پاک ان کے لئے بھی میریکل کریں آمین اب جو ہے سیکنڈ میریکل سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی جو کہہتی میریکل آف سوری یوسف کی بہن لکھتی ہیں اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ ہی آپ اور آپ کی پیاریاں میری ایج جو ہے آپ ہی تقریباً 37 یئرز ہو چکی تھی میں بہت ہی زیادہ آپ ہی پریشان تھی اپنے پروپوزل کے لئے الحمدللہ میں ویل ایڈوکیٹڈ فیملی سے بیلونگ کرتی ہوں اور آپ ہی میں نے خود بھی ماشاءلہ سے بی بی اے کیا ہوا ہے تو آپ ہی بس تھوڑی سی میں ہیلز دی تھی جس کی وجہ سے آپ ہی کافی سارے پروپوزلز وغیرہ آتے تھے لیکن آپ ہی بس وہ مجھے جب دیکھتے تھے تو آپ ہی وہ لوگ انکار کر دیتے تھے اب آپ ہی ایسے لوگوں کو کون سمجھائے کہ کسی کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا خیر آپ ہی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور آپ ہی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے موو آن کروں آپ ہی جب میں اپنی سیم ایج کی فرنڈز وغیرہ کو دیکھتی تھی تو آپ ہی ان کے بچے ہو گئے تھے میری کزنز وغیرہ تھی ان کے آپ ہی دو دو بچے ہو گئے تھے مجھ سے چھوٹی لڑکیاں تھی جو خاندان کی آپ ہی ان کے بچے ہو گئے تھے وہ اپنے گھروں میں خوش تھی تو بس آپ ہی آپ کہہ لیں کہ مجھے بھی انسیکیورٹی سی ہوتی تھی آپ ہی میں نے خاندان میں جانا چھوڑ دیا تھا فیملی گیترنگز میں بیٹنا اٹھنا چھوڑ دیا تھا اسی کی بردے ہوتی تھی شادی وغیرہ ہوتی تھی میں بلکل بھی وہاں پر نہیں جاتی تھی بس آپ ہی مجھے لگتا تھا کہ ہر کوئی شاید مجھے ہی دیکھ رہا ہے اور اب انگلا سوال جو ہے میرے ماں آپ سے صرف اور صرف میرے بارے میں ہی کیا جائے گا مجھے بہت زیادہ آپ ہی تکلیف بھی ہوتی تھی جب امی سے پوچھا جاتا تھا کیا بنا بھی اس کی شادی کا تم نے اس کی شادی کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی اب آپ ہی کون سی ماں جو ہے وہ خود چاہے گی کہ اس کی بیٹی کی شادی نہ ہو امی آپ ہی ہر طریقے سے کوشش کر رہی تھی میری کزنز اگرہ جب بیٹھنی تھی آپس میں تو آپ ہی مجھے بہت زدہ جلن ہوتی تھی اور جب وہ اپنے گھروں کی باتیں ڈسکس کر رہی ہوتی تھی کوئی ساس کی بات بتا رہی ہوتی تھی کوئی نند کی بات بتاتی تھی تو کوئی اپنے شوہر کی بات کرتی تھی میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی پورے خاندان کو آپ ہی میری اس ویکنس کے بارے میں پتا چل گیا تھا میں اپنی سٹوری سے ایک ایوی میسیج دوں گی میری جیسے سیچویشن کو فیس کر رہی ہے تو میں کہنا چاہوں گی کہ اس چیز سے فائٹ کریں نہ کہ اپنے اوپر اس چیز کو حاوی کر اللہ تعالی نے جزئی شادی کا دن لکھا ہے اس دن ہو ہی جانی ہے اور جو چیز نصیب میں ہے وہ اللہ پاک نے دے ہی دینی ہے لیکن آپ ہی جو باتیں آج میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں اس کے بعد آپ ہی امی نے کچھ رشتے کروانے والی آنٹیاں تھی ان سے بات کی ان میں سے ایک آنٹی تھی جنہوں نے آپ ہی میری امی کو بولا کہ دیکھو تم پریشان نہ ہو اللہ تعالی خیر کریں گے میرے پاس جب بھی کوئی رشتے کے لئے لوگ آتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں چاہے کوئی لڑکا ہو چاہے کوئی لڑکی ہو سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کے بارے میں بتاتی ہوں آپ جہیں جب تک کوئی رشتہ اچھا نہیں آتا آپ بھی اپنی بیٹی کو کہیں کہ یہ پڑھنا شروع کر دیں آنٹی نے جو طریقہ بتایا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہی میں آپ کو سکرین شاٹ بھی دوں گی آپ اپنی سکرین پہ بھی منشن کر دیجئے گا سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کو جو ہے آپ ہی مغرب کی نماز کے بعد دو نوافل صلات الحاجات کے پڑھنے ہیں اور یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک بہترین اسباب بنا دیں آیت کو جو ہے مغرب کی نماز کے بعد 141 مرتبہ آپی 141 مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنا ہے آپی چھوٹی سی آیت ہے تقریباً تین دن اگر ریگولر پڑھ لیں گے تو زبانی یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ آگے پڑھنے میں بھی مشکل نہیں ہوگی آپی آپ یقین کریں میں نے سات دن تک اس طریقے سے پڑھا ہے آپی اللہ تعالیٰ نے میرے لئے اتنا اچھا پروپوزل بھیجا بس آپی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ اس دنیا میں بنائے ہوتے ہیں اور بلکل آپی جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انانٹی کے وسیلے سے ہی مجھے نیک لوگوں سے ملوایا اللہ تعالیٰ انانٹی کو بہت عجر اطاف فرمائے تو آپی آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ مغرب کی نماز کے بعد دو نوافل صلات الحاجات کے پڑھنے ہیں اول آخر تین تین مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنا ہے اور بیچ میں آپی ون فورٹی ون مرتبہ ایک سو اکتالیس مرتبہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ایٹی سکس کو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپی جیسے میرے لئے اسباب بنائے ہیں اور وہ بھی آپی ماشاء اللہ سے اتنے نیک اسباب بنائے ہیں اللہ تعالیٰ ان بہنوں کے لئے بھی آپی اسباب بنائیں جو آپ کو دعا کے لئے کہتی ہیں آپی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنی پیاری سی میریکل سٹوریز ہمارے سار شیئر کر رہی ہیں عمدللہ آپی آج میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری جو ہے اپنی شادی کے بعد لکھ رہی ہوں اور آپی مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے میں نے اپنے ہزبن کو بھی بتایا تھا کہ آپی جو ہے میری میریکل سٹوری اپنے چینل پر شیئر کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عطا فرمائے جو بہت اچھا لگتا ہے میں روزانہ رات کو آپی آپ کی میریکل سٹوری سن کر سوتی ہوں عجر عطا فرمائے اور آپ کے پیارے سے بیٹے حسنین کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اور فرما بردار بنائیں مجھے بھی آپی حسنین جیسا بیٹا اللہ پاک عطا کریں اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائیں آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری بہن آپ کا بہت شکریہ آپ نے تنی پیاری میریکل سٹوری ہمارے سے شیئر کیے دعاوں کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو جزا دیں پیاری انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد دو نوافل صلات الحجات کے پڑے تھے علاقے تین تین مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ بیچ میں جو ہے انہوں نے ایک سو اکتالیس مرتبہ جو ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر ایٹی سکس کو بڑھا تھا اللہ پاک نے ان پر کرم کی ہے آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک آپ پر بھی ضرور کرم کریں گے پریشان نہ ہوا کریں ایوس نہ ہوا کریں اللہ پاک سے مدد مانگا کریں انشاءاللہ اللہ پاک وسیلے بھی بناتے ہیں اللہ پاک موجزات کر دینے پر قادر ہے اللہ پاک موجزات کر دینے پر قادر ہے دل سے دعا ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں اللہ سبحانہ وتعالی میری ان بہنوں کو نیک اور سوال اولاد اطاف فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ وطلیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے ہسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے سب بیماروں کو اللہ سبحانہ وطلیٰ شفاعت آ فرمائے سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے اللہ سبحانہ وطلیٰ میری ان بہنوں کو بہت عجرت آ فرمائے جن کی میریکل سٹوری میں نے آج شیئر کی ہے جن بہنوں اللہ سبحانہ وطلیٰ سب کے دل کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے کوئی غلطی کوتائی ہو گئے تو اللہ سبحانہ وطلیٰ مجھے معاف فرمائے آمین سبح آمین تو میری پیاریوں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ حسنی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی بھی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ